اسلام علیکم جی میرا نام ہے عاصم اور کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ جہاں پر بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے کچھ دوست جو ہے وہ یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ جناب اوبر کی ویڈیو بنائیں تو آج میں نے کہا چلو اوبر کے رلیٹڈ ویڈیو بنا دیتے ہیں اوبر ایٹ اور اوبر دونوں ایک ہی ہیپ سے چلتی ہیں تو آج اوبر کی جو ہے وہ ویڈیو بناتے ہیں اس میں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے اور کیسے ریجسٹر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کتنے پیسے کما سکتے ہیں اوبر سے اور اس کا پروسیجر وغیرہ کیا ہے تو اس کے بارے میں چلو آج بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جو ایج ہے وہ ٹونٹی ونیئر اوڈ ہونا چاہیے اچھا اس طرح کہ کینیڈا کے ڈیفرنٹ پروینسز میں ریکوائرمنٹس تھوڑی بہت چین ہیں جیسے کہ ایک اگزیمپل دیتا ہوں کہ منیٹوبا میں اگر آپ نے چلانی ہے تو آپ کے پاس جو اپنا ڈرائیونگ لائسنس ہے صرف وہی ہونا چاہیے اور آپ اوبر چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کیلگری کی اگزیمپل لے لیں کیلگری میں آپ کے پاس جو لائسنس ڈرائیونگ لائسنس ہے اس پہ آپ اوبر نہیں چلا سکتے آپ کو کلاس فور کا لائسنس لینا پڑے گا تو اس لیے تھوڑے بہت پروینسز کے حساب سے رولز تھوڑے بہت چین ہیں تو اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ منیٹوبا میں کیا رولز ہیں اور باقیوں میں تقریباً سیمی ہیں لیکن تھوڑا بہت کئی پروینسز میں چین ہیں تو نمبر ون تو یہ ہو گیا کہ آپ کی ایج جو ہے وہ ٹونٹی ون یئر اولڈ ہونے چاہیے آپ اس سے اولڈر ہیں تو یہ آپ گاڑی اوبر چلا سکتے ہیں دوسرا یہ کہ آپ کے پاس کینیڈا کا لائسنس ہونا چاہیے چاہے کسی شہر کا بھی ہو جائے اس کے علاوہ تیسری جو ہے وہ آپ کے پاس you should be eligible to work in کینیڈا آپ کے پاس پی آر ہونا چاہیے ورک پرمٹ والے بھی کر سکتے ہیں میرے خیال میں ورک پرمٹ ہونا چاہیے آپ eligible ہونے چاہیے کینیڈا میں کام کرنے کے اس کے علاوہ آپ کے پاس پولیس چیک کروانا پڑتا ہے چائل ڈیبیوز بھی کروانا پڑتا ہے ڈرائونگ ایبسٹریکٹ جو ہے وہ بھی چاہیے ہوتا ہے ڈرائونگ ایبسٹریکٹ کیا ہے وہ یہ کہ آپ نے پچھلے کئی سالوں میں یا جتنے عرصے بھی آپ نے گاڑی چلائی ہے کینیڈا میں تو ڈرائونگ ایبسٹرکٹ جو ہوتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ نے کوئی ایکسیڈنٹ بهقیادہ تو نہیں کیا آپ کے پوائنٹس کتنے ہیں تو اس طرح کی چیزیں اس میں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے تو آپ کی جو ایپ ہے سیم ایپ ہوتی ہے اوبر ایٹس کے لیے بھی جو اید ہوتی ہے اوبر ٹیکسی کے لیے بھی جو کیون实تی ہے اوبر ٹیکسی کو اوبر ایکس کہتے ہیں لیکن اگر آپ نے صرف اوبر ایٹ کرنی ہے اور اوبر ایکس نہیں کرنی تو اس کے ریکوائرمنٹس ہوئی ڈیفرنٹ ہیں اور فرض کرنے اوبر ایٹ کرنی ہے اس میں صرف آپ کو اکاؤنٹ بنانا ہے آپ کے پاس گاڑی ہونے چاہیے ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے سمارٹ فون ہونے چاہیے اور گاڑی کی جو ہے وہ انچورنس ہونے چاہیے اس طرح کی چیزیں ریکوائرمنٹس جو نارمل ہیں وہ چاہیے اوبر ایٹس کے لئے لیکن جب آپ نے اوبر ایکس تلانی ہے تو پھر آپ کو پولیس چیک ڈرائیونگ ابسٹریکٹ اس کے بعد چیلڈ بیوز اور اس کے بعد آپ کی گاڑی جو آپ کے پاس ہے وہ تقریباً دس سال سے نئی ہونی چاہیے دس سال سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے اگر دس سال سے زیادہ پرانی ہوگی تو پھر ریجسٹر نہیں ہوگی اس کی یہ بھی ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ شہروں میں ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں اگر آپ کے پاس آل لیڈی اوبر ایٹ ہے اوبر ایٹ آپ چلا رہے ہیں تو اگر آپ کو اوبر ایکس کرنا ہے تو پھر اس کو یہ نئے آپ کو ڈاکومنٹ جو ہے دوبارہ اپلوڈ کرنے پڑیں گے اور یہاں اوبر کا سسٹم ایسا ہے کہ اگر آپ کے پاس اوبر ایٹ ہے تو جب آپ اوبر ایکس کے لیے ان کو کہتے ہیں کہ ہم نے اوبر ایکس کرنی ہے تو پھر آپ کا جو اوبر ایٹ کا اکاؤنٹ کیونکہ ایک سیم اکاؤنٹ سے دونوں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو وہ تھوڑے دن کے لیے ہورڈ کر دیتے ہیں جب تک آپ نے پورے ڈاکومنٹ جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کرتے تو تب تک آپ کا جو اوبر ایٹس بھی نہیں کر سکتے تو کئی دفعہ پرولم آتی ہے لوگوں کو اپنا پولیس چیک یا ڈرائیونگ ایبسٹرکٹ بغیرہ اپلوڈ کرتے ہیں علاقہ صحیح جانون چیزیں ہوتی ہیں لیکن اوبر والے اس کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تیرے دوبارہ سے ٹرائے کرتے رہے ہیں تو وہ اپروف کر لیتے ہیں پتہ نہیں کیا چکر ہے میں سمجھ نہیں آتی بہت لمبا پرسیجر ہے کئی دفعہ تو کئی لوگوں کی تو ایک ویک میں بھی اکاؤنٹ بن جاتا ہے اور کئی لوگوں کے دو دو مہینے بھی لگ جاتے ہیں میرے خیال میں تھوڑا پرابلم چل رہا ہے شاید اتنی جلدی جو ہے وہ اکاؤنٹ نہیں بنتا کئی دفعہ تھوڑی سی مشکل بھی آ جاتی کئی دفعہ آپ کو تو چیل ڈیبیوز جو ہے وہ آپ نے فوراں کروانے کی ضرورت نہیں ہے وہ جب آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیو ہو جائے کیونکہ وہ اس کے چیل ڈیبیوز جو ہمیں جمع کروانے میں تقریباً تین مہینے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں تو ہمارا جب ایکٹیو ہو جائے اس کے بعد ہم چیل ڈیبیوز جو ہے وہ چک کروا سکتے ہیں اور اس سے پہلے جو باقی ڈاکومنٹس میں نے آپ کو کہیں وہ آپ کرویں اور آپ اس کے بعد جب آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا اس کے بعد سیمپل سا ایپ پہ جائیں گو کریں اور آپ چلا سکتے ہیں اور آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ کسٹمر جب آئے گا آپ کی گاڑے میں آپ نے ہائی ہور یا ہیلو ہور یو ڈوئنگ تو آپ نے اس کو ویلکم کہنا ہے آپ کی گاڑے میں آئے گا اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے پیسنجر کا موڈ چیک کرنا ہے کہ وہ بات کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا تو اگر وہ چپ کر کے بیٹھا ہے ہیڈپون لگائیں ہیں تو اس کو چپ کر کے بیٹھنے دیں ضروری نہیں ہے کہ آپ زیادہ افشنسی ہمارے اس کو چپ کر کے بیٹھنے دیں اور وہ بات نہیں کرنا چاہتا تو نہ کریں اگر وہ بات کرنا چاہتا تو آپ اس سے بات کریں آپ ہمیشہ پیسنجر کی موڈ کو چیک کریں اب میرے پاس آتے ہیں پیسنجر میں بھی چلاتا ہوں آپ کو بتایا تھا میں نے تو اگر وہ لگتا ہے وہ بات کرنا چاہتے ہیں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو میں بات کرتا ہوں اگر وہ بات نہیں کرنا چاہتے خاموش رہنا چاہتے ہیں تو خاموش رہتا ہوں اور باقی بس سمپل سی کوشش کریں کہ اچھی کسٹمر سروس دیں اور باقی کوئی خاص نہیں ہے ایسا ہے کہ جب آپ کسی پیسنجر کے پاس جاتے ہیں تقریباً تین سے پانچ منٹ آپ نے ویٹ کرنا ہوتا ہے تین سے پانچ منٹ بعد آپ اپنی رائیڈ کو کینسل کر سکتے ہیں پھر کینسلیشن کے بھی آپ کو پیسے ملتے ہیں تو آپ بات کرتے ہیں کہ آپ کتنے پیسے کما سکتے ہیں اگر آپ اوبر چلا رہے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے شہروں پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کس سیٹی میں آپ چلا رہے ہیں شاید اور میں نے باقی سیٹیز میں تو چلا ہی نہیں ہے ٹرانٹو میں میں دیکھتا رہت ہوں لوگوں سے سو سنا ہوا ہے تو میں ایسے سنی سنائی بات آپ کو نہیں بتاتا جس میں حقیقت نہ ہو شاید لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم چھے چھے ہزار ڈالر کماتے ہیں لیکن مجھے بتا نہیں ہے اور نہ ہی میرا کوئی ایسا دوست میرا ہے جو مجھے بتایا کہ ٹرانٹو میں کتنے پیسے کماتے ہیں لیکن میں وینی پیگ میں خود بھی چلاتا ہوں اور اس لئے مجھے خود بھی بتایا تو میں وینی پیگ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وینی پیگ میں اگر آپ چلاتے ہیں تو آپ کتنے پیسے کماتے ہیں باقیوں میں شاید زیادہ کماتے ہوں بڑے شہروں میں زیاری بات ہے کیونکہ یہ ہمارا وینی پیگ ہے چھوٹا ہے اس کی رائیڈز جو ہیں وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی رائیڈز یہاں پہ پانچ کلومیٹر دس کلومیٹر میکسیمم بیس کلومیٹر کی آپ کو رائیڈ مل جائے بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ چھوٹا شہر ہے آٹھ دس کلومیٹر کی رائیڈز ہوتی ہیں تو اس لئے سب سے آپ کو دس بارہ ڈالر ہی ملتے ہیں ایک رائیڈ کے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ پیسے نہیں کما سکتے پیسے آپ کما سکتے ہیں چھوٹی رائیڈ سے بھی رائیڈز زیادہ ہونی چاہیے تو ابھی میں نے جتنا عرصہ بھی کیا ہے اوبر تو میں آپ کو بتا تھا ہوں دن کا آپ ہنڈر ڈالر تو ازیلی کما سکتے ہیں اور جب ویکنڈز ہوں آپ ویکنڈز میں فرائیڈے سیچڈے کی اگر آپ دن کو شروع کریں رات یا صبح تک کریں پوری رات کریں فرائیڈے سیچڈے نائٹ کریں کیونکہ بہت بیزی ہوتا ہے اور پورے لوگ جو ہے وہ ادھر ادھر جاتے ہیں پارٹیز کرتے ہیں دوستوں گھر جاتے ہیں فیملیز کی گھر جاتے ہیں تو ان دنوں میں آپ ایک دن میں بھی تین سو ڈالر کما سکتے ہیں دو سو بھی کما سکتے ہیں تو اگر میں ایوریج گھو جیسے آپ فرائیڈے اور سیچڈے دو دن آپ جسے ٹکا کے اگر کام کریں آپ چار سو سے لے کے چھ سو ڈالر تک بھی کما سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہر چیزیں جو ہیں وہ ساری کھلیوں کووڈ کا زمانہ نہ ہو افکورس لیکن ابھی ان دنوں بھی ان دنوں میں بھی اب لاسٹ سیچڈے کو میں نے سکس آور جاب کی تھی اور ٹو ہنڈرڈ این تھرٹی ڈالر میں نے کمایا تھے سکس آور میں سیچڈے کی نائٹو وہ بہت بیزی تھا حاصل میں رائیڈ پہ رائیڈز آ رہی تھی تو سکس آور میں ٹو ہنڈرڈ این تھرٹی ڈالر یہ ہمیشہ نہیں ہوتا پورا دن بھی کبھی کرو تو دو سو نہیں بنتے اور جب بیزی ہوتا تو چھ گنٹوں میں بھی آپ کے ٹو ہنڈرڈ بنت سکتے ہیں سارا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سیچویشن کیسی ہے تو اگر میں اگر آپ کو منت کا بتاؤں کہ منت میں آپ کتنا کما سکتے ہیں یہ سارا ہے کہ آپ کتنی اوبر چلاتے ہیں اس آپ سے اور بیزی کتنا ہے تو آپ ایزیلی جو ہے اوبر چلا سکتے ہیں جناب اب پیسے کما سکتے ہیں ویک کے ون تھازن ڈالر تو کما سکتے ہیں سیون ہنڈر ٹو ہن تھازن ڈالر تو ایزیلی آپ کما سکتے ہیں اب ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کام چلاتے ہیں ساس آٹھ سو کمائیں گے تھوڑی زیادہ چلاتا ہے ہزار ڈالر ہفتے کا کما سکتے ہیں تو مہینے کا تین سے چار ڈالر آپ ایزیلی کما سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی کما سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنی گاڈی چلاتے ہیں میں اتنی زیادہ گاڑی دن چلاتا اس لئے تین ہزار ڈالر تو عام سے بانی جاتے ہیں اگر آپ زیادہ چلیں گے تو چار ہزار سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں چار ہزار بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ہاں گاڑی کی انشورنس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گاڑی کی میں نے ایک چیز مس کر دی تھی پہلے کہ ڈاکومنٹس میں آپ کو گاڑی کی انشورنس جو ہے وہ ہائی کوریج لینے پڑتی ہے اوبر کے لیے لگ انشورنس ہوتی ہے آپ کو وہ لینے پڑتی ہے تو وہ یہاں پہ میسے میری ریگولر انشورنس تو ون تھرٹی تھی پہلے یہاں پہ جو لائسنس کی جو گاڑی کی انشورنس ہوتی ہے تو میں نے اوبر کی لی تو اب مجھے ون سکسٹی پہ کرنے پڑتی ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی انشورنس کتنی ہے تو اس حساب سے تیس چالیس ڈالر پچاس ڈالر جو ہے وہ بڑھ جائے گی کچھ لوگ جو ہے وہ پہلے ون سکسٹی تھی اور اب وہ ون نائنٹی پہ کر رہے ہیں تو تھرٹی فوٹی ڈالر اکچھا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اپریل میں دوبارہ جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں اس کی انشورنس وغیرہ گاڑی کی تو اس کے علاوہ آپ نے گاڑی کو ہمیشہ صاف رکھنا ہے دھولائی آپ گاڑی کریں صاف رکھیں ہمیشہ گاڑی کو اندر سے بھی باہر سے بھی اور ماسک ہمیشہ پہن کے رکھیں اور جتنے بھی پیسنجر آپ بیٹھتے ہیں وہ ماسک پہن کے آتے ہیں اور ہمیشہ آپ جو ہے وہ ریسپیکٹ کے ساتھ پیش آئیں تو بس میرے خیال میں اس میں میں نے سارے پوائنٹ میں کور کر دی ہیں آپ کو بتا بھی دیا کہ اکاؤنٹ میں کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے اور کسٹمر سرویس آپ نے کیسی دینی ہے اور پیسے آپ کتنے کما سکتے ہیں تین چار دار ڈالر تو ایزیلی آپ اوپر سے کما سکتے ہیں صاف سترہ مال ہوتا ہے ریسپیکٹ سے پیش آئیں لوگوں کے ساتھ اور بس انجوائے کریں گانے سنیں مستی کریں جو بھی کرنا ہے کرنا ہے آپ کریں کتابیں پڑھنی ہیں کتابیں پڑھنی ہیں دوستوں سے باتیں کرنی ہیں باتیں کریں اور کوئی اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنی ہے وہ دیکھیں اوپر میں جب آپ اس طرح کی جاب کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنا ٹائم زائیہ نہ کریں سارا ٹائم زائیہ نہ کریں جو آپ کے پر ٹائم بچتا ہے جب رائیڈ نہیں آتی آپ اچھے دوستوں سے کو کال کر سکتے ہیں اچھی بکس پڑھ سکتے ہیں اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو لرن کرنی کوشش کیا کریں اور صرف اوپر نہ چلائیں اس کے علاوہ بھی آپ کام کریں آپ کوئی بھی آپ سائیڈ حسل بھی آپ کے ہونے چاہئے ہیں کیونکہ میں آپ یہ کہوں گا کہ کینیڈا میں آپ کوئی بھی جاب کر رہے ہیں تو صرف ایک جاب مت کیا کریں اس کے علاوہ آپ اپنے آپ پر انویسٹ کریں آپ جو ہے وہ سیکھیں آپ سائیڈ حسل کریں کہ جیسے کوئی اور کام کریں جس میں آپ کو انکم آ رہی ہو آپ ہو سکتا اس میں آپ پرو ہو جائیں بعد میں کوئی لائسنس لے لیں جیسے ریالٹر کا لائسنس لے سکتے ہیں ٹرک کا لائسنس لے سکتے ہیں یا کوئی دیفرنٹ قسم کے کورسز کریں جو آپ جس میں انٹرسٹیڈ ہیں آپ اس طرح کی کورسز کریں تو ہمیشہ ایک کام مت کریں اگر آپ کینیڈا میں آئیں تو کوشش کریں ایک کام مت کریں اور ہمیشہ دو تین کام کریں دو تین جکوں سے آپ کی انکم مانی چاہیے اور تب ہی آپ خوش آل رہیں گے اور اپنے خرچے جو ہے وہ کم رکھیں جتنی آپ کی انکم ہے تو چلیں تو اپنا خیار رکھئے گا اگر آپ کوئی 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 ہے تو آپ پوچھئے گا کوشش کروں گا بتانے کی اور بس ایزی سی جاب ہے اور اس کے علاوہ مجھے لگتا نہیں کوئی پوائنٹ مس ہوا ہے میرا ہاں آپ کو یہ بتا دوں گاڑی کی گیس کتنی لگ جاتے دن کی دن کی گیس جو ہے وہ آپ کی لگ جاتی ہے بیس ڈالر کی لگ جاتے ہوگی پندرہ ڈالر کی لگ جاتے ہوگی پچیس ڈالر کی لگ جاتے ہوگی جتنی یہ سارا کٹ کے آپ ہنڈر دن کے کھما سکتے ہیں اور پھر اگر آپ کو بتاؤ جتنے پیسے بھی بتا رہا تھا گیس اس کے کٹ کے میں بتا رہا تھا تو اتنے پیسے بن جاتے ہیں جب آپ نے ٹیکس اپلائی کرنا ہوتا ہے یہ بتا دوں آپ کو جب آپ ٹیکس سال کے اپلائی کرنا ہوتا ہے تو آپ اپنے اوبرگ میں گاڑی کی جو منتھلی آپ کی جاری ہے کس تجاری ہے وہ آپ ڈالیں خرچوں میں ڈالیں آپ گاڑی کی گیس ڈالیں خرچوں میں انشورنس ڈالیں اپنے فون کا بیل ڈالیں تو اس طرح کے سارے خرچے جو آپ ڈال لیں اس کے بعد جتنی آپ کی انکم بچے گی اس پہ آپ نے ٹیکس اپلائی باقی خوش رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اپنے گھر بلوں کا خیار رکھیں اپنے دوستوں کا خیار رکھیں اور اللہ حافظ